جب سے یہ چودہ تاریخ سے لوگ ڈاؤن ایز آؤٹ ہوا ہے اور لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا ہے تو جو کرونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ اچانک سے بڑھ دیئے علماء سے ہاتھ جور کے ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا یہ فیصلہ آپ واپس لے لیں آپ حکمران کو بولیں کہ نہیں خدا کے لیے پلیز اس مرس کو لائف مکھ لیں ایسا نہ ہو کہ ہم روڈو بیو لوگوں کا علاج کر رہے ہوں ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوں کہ آپ کے رشتداروں میں سے کون سا ایسا ہے جو 35 سال کا ہے کون سا ایسا ہے جو پچبن سال کا ہے پچبن والے سال کو چھوڑ دیتے ہیں صرف 35 کو دیکھتے ہیں باقی کو فارق کر دیتے ہیں جتنی کووڈ 19 کی فیصلیٹیز ہمارے پاس اس وقت شہر میں کرونا کے وائرس کی جو سیریس مریضوں کی فیصلیٹیز اس وقت شہر میں وہ تقریباً اپنی میکسیمم کپیسٹی پر آلریڈی آگئی ہیں پروجیکٹڈ فگرز جو ہے وہ ستر ہزار تک ہے ستر ہزار میں اگر دس فیصد لوگوں کو سیریس مرض ہو گیا تو ہمارے پاس تو ہسپتالوں میں کپیسٹی نہیں ہے وینٹی لیٹرز نہیں ہے کچھ نمبرز کے ڈیل کرنے کے لیے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے بچاؤ ایک سو باسٹ لوگ سندھ میں ڈاکٹرز این ٹیکنیکل سٹاف آلریڈی پوزیٹیف ہو چکا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس اس سے لڑنے کی جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہے نہیں پاکستان کے 99 فیصد کم سے کم ڈاکٹرز کوم ریپیزنٹ کر کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز خاص طور پر جونئر ڈاکٹرز بہت ڈس ہارٹن ہیں ہمیں بہت سپورٹ کی ضرورت ہے اور اگر ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملی تو ظاہر ایک وقت تک ہم لڑیں گے اس کے بعد ہم بھی ختم ہو جائیں گے